موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلی مدخلہ صدقیوں اخری چنی مخراجہ صدقیوں اجلی ملد ان کا سلطانہ نصیرہ اسلام علیکم ویبرز کیسے ہیں آپ سب امیدیں سب ٹھیک تھاک ہوں گے جی آج میرے کچن میں بننے جا رہا ہے گوبی گوشت گوبی گوشت وہ سارے لوگوں کا فیورٹ ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں گوبی گوشت بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے جو مٹن ہے وہ لیا ہے تین پاؤ مٹن ہے میرے پاس یہاں پہ ایک کلو گوبی ہے جو میں نے ایسے کاٹ لی ہے پیاس تین عدد ہیں جو میں نے ایسے سلائس میں کاٹ لیے ہیں یہ دیکھیں آپ جیسے چاہے کاٹ لیں ٹماٹر تین عدد ہیں اور ہری مرچیں چار ہیں لیسے ندرہ کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ ہے میرے پاس اور گھی جو ہے ایک کپ ہے سپائسز میں دیکھیں سورخ مرچ ایک کھانے کا چمچ نمک ایک کھانے کا چمچ سوکا دھنیا ایک کھانے کا چمچ حلدی پاورڈر اور گرم مسالہ ہاف ہاف ٹی سپون ہے دونوں یہ آئیں اب شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے اپنے پہن میں پریشر میں گوشٹ آل دیا ہے یہ دیکھیں گوشٹ چلا گیا اس کے بعد یہ میں نے ٹماٹر ہری مرچیں لے سردرہ کا پیسٹ آل دیا ہے اس کے بعد میں اپنے پیاس ڈال رہی ہوں پیاس یہاں پہ زیادہ جائیں گے تاکہ مسالہ زیادہ سارا بن سکے اسی لئے میں نے زیادہ پیاس کٹا ہوا ہے اور اس کے بعد میں اس میں شامل کر رہی ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں سپائسز اور سپائسز چلے گئے ہیں سپائسز ڈالنے کے بعد میں اس میں گھی شامل کر رہی ہوں غویل ہے میرے پاس آپ گھی بھی شامل کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو مکس کر لیا اچھے طریقے سے سارا یہ مکس ہو گیا اس کے بعد میں اس میں پانی شامل کر رہی ہوں ایک مگ یہ دیکھیں میں نے مکس کر دیا سارا اچھی طرح تاکہ ساری چیزیں یک جان ہو جائیں اب میں اس پہ پریشر لگاؤں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں 20 منٹ ہو چکی ہے میں نے 20 منٹ کا پریشر لگایا تھا یہ دیکھیں میں نے 20 منٹ بعد کھول ہے تو یہ کتنی اچھی خوبشبو آ رہی ہے اس میں سے اور یہ دیکھیں گھی بھی اوپر آ چکا ہے اب میں اس میں گو بھی شامل کروں گی یہ دیکھیں اب میں گو بھی شامل کر رہی ہوں یہ دیکھیں ایسا ایسا اگر کے میں نے گو بھی بری کارٹی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو بڑی بڑی بھی کار سکتے ہیں اچھی طرح میں نے اس کو بھوننا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اچھی طرح بھون چکی ہے میں چمس چینج کر رہی ہوں تاکہ گھولنا جائے گو بھی یہ دیکھیں اس چمس سے میں نے ہلاکے دکھایا گھی آر نکل کے الگ ہو چکے سیپرٹ ہو چکے میں نے اس کو پانچ منٹ دم بھی لگایا تھا جس میں یہ میری گو بھی بلکل تیار ہو چکی ہے چلے آئے اب ہم اس کو سرف کرتے ہیں لیجئے ہماری مزدار گو بھی گوشت تیار ہے آپ اس کو اپنے گھر میں ٹرائے کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ